ایک طرف مارٹن لوتھر کنگ جونئر دوسری طرف مالکوم ایکس کیا مالکوم ایکس ایک متنازع رہنما تشدد پسند ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں شہری حقوق کے علمبردار اور سیاہ فام امریکیوں کو سفید فام شہریوں کے مساوی حقوق دلانے کے لئے جدد جہد کرنے والے رہنما مالکوم ایکس نے 13 اپریل 1964 کو ریاست اوہائیو کے مقام کلیو لینڈ میں منقیدہ ایک اشتماع میں دی بیلٹ اور دی بولٹ کے عنوان سے ایک تقریر کی تھی مالکوم ایکس کو ایک متنازع رہنما قرار دیا جاتا ہے لیکن اس سے ایک اتائی نظر اس نے مسکورہ عنوان سے جو تقریر کی تھی اسے تاریخ کی جند بہترین اور طاقتور تقریروں میں شمار کیا جاتا ہے 1960 کی دہائی میں امریکہ میں شہری حقوق کے لئے جو جدوجہد جاری تھی اس میں ایک طرف مارٹن لوتھر گنگ جونئر تھا اور دوسری طرف مالکوم ایکس تھا ان دونوں کے سیاسی فلسفے ایک دوسرے کی ضد تھے مارٹن کو سلا جو اور مالکوم ایکس کو تشدد پسند قرار دیا جاتا ہے تہم دونوں کے مقاصد ایک تھے یعنی افریقین ازاد امریکیوں کے لئے حقیقی ازادی کا حصول مالکوم کی مذکورہ تقریر دراصل مارٹن کی مشہور زمانہ تقریر بانوان آئی ہیور ڈریم کا براہ راست رد عمل تھا مالکوم سفیت فام امریکیوں کی جانب سے سیاہ فام امریکیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے زمان میں اختیار کیے جانے والے تاخری حربوں سے آجز آ چکا تھا اس وقت امریکہ کی سیاست میں مقالمے پر جمعہ تاری ہو چکا تھا اور مالکوم کا کہنا تھا کہ اگر پورا مند طریقے سے سیاہ فام لوگوں کو شہری ازادیاں اور حقوق نہیں دیے جاتے تو وہ اسے تشدد کے ذریعے حاصل کر لیں گے اس تقریر میں مالکوم ایکس نے امریکی کانگریز اور سینٹ کے راکین ان کے سیاسی کردار اور سیاہ فام آبادی کی رائے کی ناقدری کا بہت محسر انداز میں ذکر کیا تھا اس تقریر میں دراصل مالکوم نے سیاہ فام لوگوں کو اس وقت کے امریکہ میں ان کی کم حیثیت کا احساس دلایا اور انہیں اپنے حقوق کے لئے جدوجہد پر اکسایا اور دوسری جانب حکمرانوں کو یہ باور کروایا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا درز عمل درست نہیں کیا تمام امریکیوں کو مساوی حقوق نہیں دیے اور اقتدار پر مخصوص نسل اور حیثیت ہی کے لوگوں کو قبضہ رہا تو لوگ بالخصوص سیاہ فام تشدد کا راستہ اپنا سکتے ہیں